مقصود نششتوں سے متعلق کیس کا ستر صفات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جسٹس منصور علی شاہ نے تحریر کیا فیصلے میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کے یکم مارش کے فیصلے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں یہ فیصلہ آئین سے متصادم تھا پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے آئین یا قانون سیاسی جماعت کو انتخابات میں امیدوار کھڑے کرنے سے نہیں روکتا تحریک انصاف قومی سیملی میں مقصود نششتوں کی حق دار ہے تحریری فیصلے میں کہا گیا کہ یہ سمجھنے کی بہت کوشش کی کہ سیاسی جماعتوں کے نظام پر مبنی پارلیمانی جمہوریت میں اتنے آزاد امیدوار کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں اس سوال کا کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا گیا پی ٹی آئی نے دعویٰ کیا کہ آزاد امیدوار بھی پی ٹی آئی کی امیدوار تھے اور ووٹرز نے ان کے پی ٹی آئی امیدوار ہونے کی وجہ سے انہیں ووٹ دیا سوپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کو ریلیف دینے پر بھی وضاحت کی کہا پی ٹی آئی کی کیس میں فریق بننے کی درخواست ہمارے سامنے موجود تھی مکمل انصاف کرتے ہوئے عدالت کسی تکنیکی اصول کی پابند نہیں تفسیری فیصلے میں کہا گیا کہ الیکشن میں سب سے بڑا سٹیک عوام کا ہوتا ہے آئین عوام کو اپنا جمہوری راستہ بنانے کا اختیار دیتا ہے الیکشن کمیشن فروری دوہزار چوبیس میں اپنا کردار ادا کرنے میں ناکام رہا الیکشن کمیشن کی غلطیاں انتخابی عمل متاثر کریں تو عدالتی مداخلت ضروری ہو جاتی ہے عدالتوں نے یقینی بنانا ہے کہ عوام کے ووٹوں سے منتخب افراد شفافیت کے تحت اپنی ذمہ داریاں سنبھا لیں سوپریم کورٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ووٹرز کے حقوق کا تحفظ کریں اور ووٹرز کے حق کے نمائندگی پر سمجھوتا نہ کیا جائے تحریری فیصلے میں کہا گیا کہ یہ سمجھنے کی بہت کوشش کی کہ سیاسی جماعتوں کے نظام پر مبنی پارلیمانی جمہوریت میں اتنے آزاد امیدوار کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں اس سوال کا کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا گیا پی ٹی آئی نے دعویٰ کیا کہ آزاد امیدوار بھی پی ٹی آئی کی امیدوار تھے اور ووٹرز نے ان کے پی ٹی آئی امیدوار ہونے کی وجہ سے انہیں ووٹ دیا سوپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کو ریلیف دینے پر بھی وضاحت کی کہا پی ٹی آئی کی کیس میں فریق بننے کی درخواست ہمارے سامنے موجود تھی مکمل انصاف کرتے ہوئے عدالت کسی تقنیقی اصول کی پابند نہیں تفسیری فیصلے میں کہا گیا کہ الیکشن میں سب سے بڑا سٹیک عوام کا ہوتا ہے آئین عوام کو اپنا جمہوری راستہ بنانے کا اختیار دیتا ہے الیکشن کمیشن فروری دوہزار چوبیس میں اپنا کردار ادا کرنے میں ناکام رہا الیکشن کمیشن کی غلطیاں انتخابی عمل متاثر کریں تو عدالتی مداخلت ضروری ہو جاتی ہے عدالتوں نے یقینی بنانا ہے کہ عوام کے ووٹوں سے منتخب افراد شفافیت کے تحت اپنی ذمہ داریاں سنبھا لیں سبیم کورٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ووٹرز کے حقوق کا تحفظ کریں اور ووٹرز کے حق کے نمائندگی پر سمجھوتا نہ کیا جائے